رسالہ جس میں سہید کرولا لارے ہیدری مسئلہ کے علا حضرات بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ فیض کا دریہ لارے تپیر اللہ حضر اللہ ماشاءاللہ ہمیں جس حسنی کا انتظار تھا خلیفہ شکل اسلام اللہ مابولنا سبتی نزد صاحب اللہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ممبر کے اوپر جلوہ فرمائے تو خاص اللہ کے والوں سلطے جا گی جاتی ہیں کہ جو حضرات ابھی در ادھر کمرے ان سے میری موت دوبارہ گزارشی کہ وہ مجمع میں آ جائے تاکہ جو ہمارا پورگرام ہے وہ آگے بڑھتا جائے آئیے اب نات مصطفیٰ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اب اسی سلسلے کو منقبت کی طرف لیتے ہوئے حصے کیت جلال دل باب اس سے گزار شروع گا کہ منقبت امام حسن کے چند اشار اور منقبت اعلیٰ حضرت کے چند اشار پیش کر کے انشاءاللہ فیرمائے حضرت کے والے کیا چاہئے بڑھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سمی قبردی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ سمی قبردی صلی اللہ اے امام زمن تیری کیا بات ہے کہ مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ کے بدل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے بدل تیری کیا بات ہے کہ تیری بادل اسی بادل کسی کی نہیں کہ تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں کہ تیرے بھائی سبھائی کسی کا نہیں کہ تیرے بابا سبھائی کسی کا نہیں امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے جیسے قرآن زمان بلار بغیر تو بھی ایسے زمانے میں لاریب ہے کہ مصطفیٰ ملتزا سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب گئے تو بھی بے عیب گئے تیری سلحوں میں مضمل ہے حق کی فتا ابن خیبر سکن تیری کیا بات گئے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بد مصطفیٰ کی بد تیری کیا بات ہے آئیے دو تین اشتاد آلہ حضرت کی بائے گا ہم پیس کرتا ہو ہم پیس سبھی جا سماعت کرما مصطفیٰ دفعت 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 زہر میں اہترہ امہ گیا دفعت دفعت زہر میں اہترہ امہ گیا آلہ حضرت قلب پر جنا امہ گیا آلہ حضرت قلب پر جنا آمہ گیا کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب کے سب کہیں اٹھے کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب کے سب کہیں اٹھے اے غل سنت کا دیکھو امہ امہ گیا اگل سنت کا دیکھو امہ امہ گیا آلہ حضرت قلب پر جنا امہ گیا یہ یہ اے اے غیمت رضا سنیو یہ ہے اے غیمت رضا سنیو ہم کو پڑھے پڑھے نا درو دو سلام آگ گیا ہم کو پڑھے نا درو دو سلام آگ گیا ہشر میں ہشر میں دیکھ کر مجھ کو رضا کر مجھ کو رضا کر مجھ دیکھو دیکھو رضا کا غلام آگ گیا دیکھو رضا کا غلام آگ گیا آلہ حضرت قلب پر جنا جنا مانگیا آلہ حضرت قلب پر جنا مانگیا ساور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے سید جلال الدین واپو جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہترین انداز کے اندر ناتِ رسول اور منقبت امام حسن منقبت عالا حضرت آپ کے سامنے پشکی اب آئیے ہمارے اس پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر خاص خلیفہ شکل اسلام اللہ ماما سیدنزا صاحب کی گلپوشی کے لئے کر کے میں سید سامر بابا سے بجارے شکر ہوں گا کہ وہ ہمارے حضرت کی گلپوشی کریں کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدی جشنِ امامِ حسنِ مجتبا مصلقِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر اللہ اکبر اب سیدنزا صاحب کی بجارے شکر ہوں گا کہ وہ ہمارے سید سامر بابا کی کوئی 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 کریں نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت پنجزن پاک کا دامان گوز پاک کا دامان خوزہ گریبِ نواز کا دامان پنپیر بابا کا دامان اب ہمارے اس علاقے کے حاکیوان عبدالقادر بھائی اسے میں گجارے شکر ہوں گا کہ وہ آئے اور ہمارے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے سید عالم بابا قادری سید سجد بابا بخاری سید غلام مصطفی بابا سید شہباز بابا کاری یاسین صاحب سید حنیب بابا ان سب کی گل پوشک کرتے جائیں نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا علی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اسلکِ علی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اللہ ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا بغرام ہیں سرکار سیدنا امام حسن مجتبہ سرکار امام ربانی سرکار امام حسن مجتبہ ہم نے اس اسلحاز کو منصوب کیا ہے علماء نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کہ چند اشعار سرکار امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے تاب فلق ہر طرف صداِ حسن زمین سے تاب فلق ہر طرف صداِ حسن بلنگ و برتر وبالا ہوا لواِ حسن ازل سے ہے میری مقدر میں ہے ویلائِ حسن ازل سے ہے میری مقدر میں ویلائِ حسن رہیں گی سایہ فگن تا عبد ردائِ حسن رہیں گی سایہ فگن تا عبد ردائِ حسن اور آپ فرماتے ہیں ہو کیوں نہ منزل جذب و سلوک زیر قدم کہ گو سے پاک ہے اولاد ابا صفائی حسن کہ گو سے پاک ہے اولاد ابا صفائی حسن اور آخر میں اللہ ونصیر دی نصیر احمد علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شئی کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب کسی بھی شئی کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضلِ خدا سے ہومِ گدائی حسن نصیر فضلِ خدا سے ہومِ گدائی حسن اور ایک شائد نے حسن انداز کے اندر فرمائی کہ حسن کو بادشاہِ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو بادشاہِ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائی و قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عزمد میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں حسین بھی اپنا اماؤں کہتے ہیں بھائی حضرت کا استقبال نعرہِ تکبیر و نعرہِ رسالت سے کل لے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جشنِ امامِ حسنِ مجتبہ جشنِ امامِ ربانی مسلکِ اعلیٰ حضرت نعرہِ تکبیر سنسین پر جلوہ فرماؤں عرشِ مقام ساداتِ اعزام علماءِ ازبیل احترام عہمائی مساجد سامنے بیٹھے میرے بزرگو نوجوان ساتھیوں عزیز بچو اسلامی ناتی کی مہور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین بل آقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم بل فرکان الحمید فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقونوا معا صادقین صدق اللہ صدق اللہ والمولان العظیم وبلگناہ رسوله النبی الامین المتین الكریم ونہن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والضاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے کچھ ارض و ماروز سے پیشتر اپنی گفتگو کو آگے لے چلو سے قبل ہم راب مل کر آقائی نامدار مکہ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار غمبدِ خضراء کے مکی قرارِ قلبِ حضی ہم غریبوں کے گمگسار سیدی ابرار و افیار آقائی نامدار شہنشاہِ زیوکار نائیبِ پروردگار گلشنِ ہستی کی اولین فصلِ بہار انیسُ الغریبِ رحمتُ لِلعالمین مرادُ المشتاقین جانِ عالمین انیسِ بے قصا چارہ سازِ دردمندہ فخرِ رسولہ مالکِ ہفت و آسمہ سرکارِ عین و آہ سگیاہِ لامتا کشتیِ ملت کے کھیون ہاری کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے شہنشاہِ عرب و عجم مالکِ ہل و حرم فخرِ آدم و بنی آدم باعثِ اجادِ عالم سلطانِ مدینہ دائیِ کرینہ مختارِ غزینہ سرکارِ عبد کرار دوائِ دلِ بے کرار شفیعِ روزِ شمار باعثِ وجودِ کائنات گردشِ لیل و نہار کا مطلوب خلقِ آدم کا رمج کستیِ نُح کے حفاظت کا راز بانیِ کعبہ کی دعا ابنِ مریم کی بسارت وہ نبیوں میں عالی لکب پانے والے مرادِ گریبوں کی پر لانے والے اپنے پرائے کا گم کھانے والے مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والے سند الاسفیہ اشرف الانبیاء یعنی وہ آقا جو سنہری جالیوں کے پیچھے آرام فرمارے ہیں یعنی وہ آقا جو ہریالِ غمبد کے سائے میں آرام فرمارے ہیں یعنی وہ آقا جن کے پہلوں میں سدھی کو عمر آرام فرمارے ہیں یعنی وہ آقا جو نظر اٹھائے تو مولا کی بلا بدل دے یعنی وہ آقا جو باہو کو فیلائے تو کلیہ فولوں میں تبدیل ہو جائے یعنی وہ آقا جو سیاہ رات میں مسکراتے تو چاند کو چاندنی مل جائے یعنی وہ آقا جو ظلفوں کو سوار دے تو ہواہو کو خوشبو مل جائے یعنی وہ آقا جو لا مقامے جاتے ہیں یعنی وہ آقا یعنی وہ آقا جو رب کا جلوہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں نمازوں کا تحفہ لانے والے نمازوں کا تحفہ امت کو دینے والے یعنی وہ آقا جس کی ظلفوں کو قرآن نے واللائل کہا جس کے چہرے کو قرآن نے ودعا کہا جس کے ہاتھوں کو قرآن نے یداللہ کہا جس کے حمد کو قرآن نے امراللہ کہا یعنی وہ آقا جو کال غلام بلال کو سینے سے لگا لیتے ہیں یعنی وہ آقا جو فارس کے رہنے والے سلمان کو اپنی اہلِ بیت بنا دیتے ہیں یعنی وہ آقا کہ کسی کو شہادت کا منشاہ عطا کرتے ہیں کسی کو عبادت کا منشاہ عطا کرتے ہیں یعنی وہ آقا جو عویز کو عشق کا سمندر عطا کر دیتے ہیں یعنی وہ آقا جو ابو بکر کو عدالت سے سرفراز کر دیتے ہیں یعنی وہ آقا جو ابو بکر کو صداقت سے سرفراز کر دیتے ہیں یعنی وہ آقا جو عمر کو عدالت سے مالا مال کر دیتے ہیں یعنی وہ آقا جو عثمانِ گنی کو سخاوت کا سمندر کر دیتے ہیں یعنی وہ آقا جو حیدرِ کررار کو شجاعت سے مالا مال کر دیتے ہیں جو حسنین کے نانا ہے جو زہرہ کے بابا ہے جو بے سہاروں کا سہارا ہے جو بے کسوں کا کس ہے جو گر پڑنے والوں کو اٹھانے والا ہے جو چاند کا سینہ چیرنے والا ہے جو دوبے سورج کو پلٹانے والا ہے جو کئی ہوئے دن کو عصر کرنے والا ہیں یعنی وہ آقا جس کے چہرے کو بریلی کا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکی خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا برکے چمکا تھا کمر بی برکہ جب وہ رکھ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یعنی وہ آقا جس کی پیشانی کو بریلی کا امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کی ظلموں کو امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے غوشت سنتے تھے فریاد اب آئے تعدوش یہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو جس کی ظلموں کے نکلوانے کی انداز کو امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے آخری حج گم امت میں پریشا ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو صدھارے گیسو جس کی بھموں کو امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھوکے اس بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس کی آنکھوں کو امام دیکھتا ہے تو کہتا ہے لیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کی نظر پاک کو امام دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہتے ہیں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کی کانوں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کی لبوں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پتلی پتلی گلے گلزکی پتیاں انہ لبوں کی نزاقت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کی زباں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کا ہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ آقا جس کے لوابِ تہن کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس سے خارے کوئے شریعے جا بنے اس زلالِ حلاوت پہ لاکھو سلام یعنی وہ آقا جس کے غزہ کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کل جہاں ملک جھونکی روٹی غزہ اس شکم کی کناعت پہ لاکھو سلام یعنی وہ آقا جس کی بالوں میں مانگ کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لیلت القدر میں مطلعی فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھو سلام یعنی وہ آقا جن کے بالوں میں تیل ڈالنے کے انداز کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تیل کی بونڈے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے غیسو یعنی وہ آقا جس کے بازو کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی کپک پہ لاکھو سلا یعنی وہ آقا جن کے ہاتھوں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جن کو سوئے آسماء فیلا کر جل پھل بھر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درقا رہے یعنی وہ آقا جن کی انگلیوں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انگلیا ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ردیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری مہرہ جس کے اشارے کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سورج لٹے پام پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور چاند جگ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ اکبر جس کی ایڑیوں کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آریز شمس و کمر سے بھی ہے انور ایڑیا ارشکی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خشتر ایڑیا جس کے تلو کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جن کے تلو کا دھوان ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اللہ اکبر جس کی دعا کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دعا جس کا جوبن بہارِ قبول اس نصی میں اجابت پہ لاکھو سلام جس کی دعا کی انداز کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا انایت کا سہرہ دوہن پر کے نکلی دعائی محمد اللہ اکبر جب امام مصطفیٰ کے رونے کی انداز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رکھا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریئے بہا دیئے ہیں جب حضور کے مسکرانے کی انداز کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس کی تسکیر سے روتے ہوئے ہس پڑے اس توسم کی یادت پہ لاکھو سلام میرے آقا کی سخابت کو جب امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور مغتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اور مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار مین اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے تینے کی انداز کو جب دیکھتے ہیں تو امام کہتے ہیں میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا در یہ بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اللہ اکبر میرے آقا کے در کو امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گز جاتے ہیں سرداروں کے اللہ اکبر میرے امام دیکھتے ہیں حضور جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کی طبو سے دھول اٹھتی ہے اس دھول کے بارے میں امام کہتے ہیں اس گرد و گبار کے بارے میں امام کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دور پڑے ہیں محرومہ اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہدہ اللہ اکبر میرے امام جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد علی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے میرے امام مصطفیٰ کے داماد عثمان غری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبالک تم کو زنورین جھوڑا نور کا جب امام مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور مطلقی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا جب امام مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھتے ہیں بلال حبشی کو دیکھتے ہیں سلمان فارسی کو دیکھتے ہیں ابو حریرہ کو دیکھتے ہیں ابو ذر کی فاری کو دیکھتے ہیں تو امام کہتے ہیں جان و دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اللہ اکبر جب امام صدی کے اکبر کی صداقت کو دیکھتے ہیں عمر فاروق کی عدالت کو دیکھتے ہیں عثمان گنی کی سخاوت کو دیکھتے ہیں مولا علی کی شجاعت کو دیکھتے ہیں تو میرے امام مرجستہ کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے جب میرے امام مصطفیٰ کی اولاد کو دیکھتے ہیں جیلان کے عبدالقادر کو دیکھتے ہیں عجمیر کے مائل الدین کو دیکھتے ہیں سمنان کے اشرف کو دیکھتے ہیں کلیر کے سابر کو دیکھتے ہیں تہلی کے نظام الدین کو دیکھتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جب امام اپنے نسبتوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے یا کاؤ کا بندہ ہو رضا گول والے ہیں میری سرکاروں کے اللہ ہو اکبر میرے امام جب نبی کے لادلے غوث آدم کی بارگاہ میں عقیدت کے فول پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا اونچ اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہیں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا قسم دے دے کر کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اللہ ہو اکبر وہ امام جب نبی کی تعریف کرتے ہیں نبی کا ذکر کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں نات کے عقیدت کے فول پیش کرتے ہیں منعقیبِ اولیاء جب پیش کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ امام تو بری محبت کی بولی بول رہے ہیں زمانہ آیا مولانا نقی علی کے لادلی کی چوخٹ پر زمانہ آیا مولانا احمد رضا کے دربار میں لوگ آئے امام عشق و محبت کے بعد کہنے لگے اے امام ہم دیکھ رہے ہیں اے امام ہم دیکھ رہے ہیں سارنگ پور والے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ رہے ہیں اے امام ہم دیکھ رہے ہیں دیوبند والے نبی کو مجبور لکھ رہے ہیں اے امام ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر تھانہ بھان والے نبی کو بیکس لکھ رہے ہیں اے امام آپ کیا کہتے ہیں تو امام کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو سنو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آگے خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصل عیب تناہی سے ہے بھری حیراغو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہنے کو سب کچن کے سناخا کی خامشی چھپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بنتا خلقتا آقا کہوں تجھے کہنے والے نے نبی کے پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمدد خدرہ کو سنم اکبر کہا تھا تب امام نے کہا تھا اللہ اکبر تم نبی کے دربار کو سنم اکبر کہتے ہو تم نبی کے حمد کو سب سے بڑا بود کہتے ہو اللہ اکبر امام کہتے ہیں سنو نبی کا دربار کیا ہے امام کہتے ہیں نظریک چمن سے دوچار ہے نہ چمن چمن پہ نصار ہے اللہ اکبر امام جب نبی کے پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرتے کرتے امام آخر میں کہتے ہیں اے رضا اے رضا خود صاحبِ قرآنِ متاہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی رحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جسل شہید عاظم جسل مجدد الفسانی جسل امام حزن مسلقِ علی حضرت علماء سنت تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی آئیے اسی شان والے پیغمبر کی بارگاہ میں بری شان کے ساتھ محبتانا عاشقانا درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں مل کے پڑھیں اللہم سلی علا سکتنا مولانا محمد نبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برور جلعہ کا نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ اللہم سلی علا سکتنا مولانا محمد نبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلِ مبارک بعد ہے چشتیہ یلکمی کہ جنہوں نے آج تین نفوس قدسی کی بارگاہ میں خراد یقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا اور آنے والے تمام سامائیم مبارک بات کے مشتہیق ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے کہ اگر ہم ذکر مولا حسن ذکر مجدد الفسانی اور ذکر آلہ حضرت بھی کرتے ہیں تو چشتیاں نگر میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ خاجائے چشت کا کرم ہے اور چوک بھی ہے تو حسینی چوک ہے یہی تو ہمارے حقانیت کی دلیل ہے صرف گانڈل اور کاتھیاوار نہیں صرف گجرات نہیں صرف انڈیا نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ کسی بھی چپے میں چلے جاؤ کسی جگہ پر آپ کو یزید نام کا چوک نہیں ملے گا کسی جگہ آپ کو ابن زیاد نام کی مسجد نہیں ملے گی کسی جگہ آپ کو سنام نام کا مدرسہ نہیں ملے گا مگر الحمدللہ رب العالمین حسین کے نام کا چوک ہر بستی میں مل جائے گا حسین کے نام کی مسجد حقالاتی میں مل جائے گی مولا حسین کے نام کے مدرسے ہر شہر میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ رب العالمین یہ اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قمتی امانتیں عطا کی اور آج کی یہ محفی وہ تین عظیم حسطیہ ایک تو ہے نواسہ رسول برادر شہید کرب و بلا امام حسن مجتبا رضی اللہ و رضو عنہ ایک سرکار سیدنا مجدیدِ الفی ثانی قیومِ زمانی شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اور امام عشق و محبت سیدی سرکارِ عالی حضرت یہ تین عظیم بارگاہوں میں ہم آج خرادِ یقیدت پیش کرنے کیلئے حاضر آئے ہیں وہ کتنے مقدر کی بات ہے کتنے نصیبیں کی بات ہے کہ الحمدللہ آلِ نبی کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں اور غلامِ آلِ نبی کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں سیدی 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 اور آج جن ہستیوں کی بارگاہ میں خرادِ یقیدت پیش کرنے کے لئے ہم حاضر آئے ہیں اللہ رب العالمین جب اپنے ان نیکو کاروں کو اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی لاریت کتاب میں یاد کرتا ہے تو یوں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اتقاللہ وَقُونُوا مَا سَعْدِ دِينَ اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو الحمدللہ سچوں کا ذکر کرنے کے لئے فقط سچے ہی آتی ہیں یہ سچوں کا ذکر ہے اور ہمارا مقدر دیکھو الحمدللہ آج جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہم خرادِ یقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں ایک تو آلِ رسول ہے اور آلِ رسول بھی تو ایسا آلِ رسول کے پوری روئے زمین پر ان کے جیسے شان والا دوسرا نظر نہیں آتا ہے جو نواسہِ رسول ہے جو شہزادہِ سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے اور الحمدللہ رب العالمین یہ فاطمہ زہرہ کے شہزادوں کی دعائیں ہیں یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا فیضان ہے اسی لئے تو امام نے کہا تھا اے رضا یہ احمدِ نوری کا فیضِ نور ہے ہو گئی تیری گزل برکر کسیدہ نور کا یہ آلِ رسول کی محبتیں ہیں اور الحمدللہ آپ اتنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ آلِ رسول کا ایک نورانی کافلہ ممبرِ نور پر جلوا فرما ہے جن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو احمد رضا کا وہی شیر یاد آتا ہے تیری نسلِ پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا آقا توہینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ اکبر اور ہم تو کہتے ہیں کہ نبی زادوں کا نوکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا نبی زادوں کا نوکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا مقدر کا سکھن تر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا مقدر کا سکھن تر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا اور ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی ہر در پہ گنہگاروں کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے تو پھر حسبے ضرورت نہیں ملتی دنیا والے عزت دیتے ہیں ایک وقت کھلا کر کے دنیا والے عزت دیتے ہیں کچھ دیر ٹھہرا کر کے دنیا والے عزت دیتے ہیں تھوڑا سا تحفہ دے کر کے مگر یہ سجد زادوں کی سخاوت ہے ممبر ان کے نانا کا اور عطا کیا ہے اپنے نانا کے غلام کو تب ہی تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہر در پہ گنہگاروں کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے تو حسبے ضرورت نہیں ملتی اور جو سجدہ فاطمہ کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی اور ان کی محبت کا صلاح کیا ہے آپ کو پتا ہے اللہ اکبر شائر کہتے ہیں ہزاروں کوشی سے کر لی زمانے نہیں جکانے کی مجھے جبنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا مجھے جبنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا تو ان نبی زادوں کی موجودگی میں آقا زادوں کی موجودگی میں آج ہم تین عظیم ہستیوں کی وارگاہ میں خیراد یقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر آئیں ایک آل رسول بھی تو ایسا آل رسول کہ پوری دنیا میں اس کی نظیم نہیں ملتی ہے اور ایک آشک بھی تو ایسا آشک جس کے جیسا آشک ہمیں دو ستیوں میں نظر نہیں آتا ہے اور ایک مجدید بھی تو ایسا مجدید کہ جسے مجدید الف ثانی کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ دین وزین ہستیہ ہے جن کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بری مقبولیت حاصل ہے اور آپ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بڑا پاک اور بڑا کونچا مقام رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہم انہی کے نوکر ہیں یاد رکھنا آج آل نبی کا بھی ذکر ہے اور غلام آل نبی کا بھی ذکر ہے آل نبی بھی بے مثال اور غلام آل نبی تو ایسا جو کہے تو یہ کہے دو جہاں میں خادی میں آل رسول اللہ کر حضرتِ آل رسولِ مقتدع کے واسقے اللہ اکبر آشک بے بے مثال ہے آل نبی بے مثال ہے میں ارز کر رہا تھا آج یہ دیکھا جاتا ہے ان سے یزادوں کی موجودکی میں میں ارز کرنا چاہوں گا آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ امام حسین پاک کی شان تو بڑے ترلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں بگر جہاں امام حسن کی بات آتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جن فضیلتوں کے تحت امام علی مقام کو امام علی مقام کا مقام میسر ہے اس میں پہلا حق امام حسن مجتبہ کا ہے اس لیے کہ جن سیدہ پاک کا دودھ پی کر کے امام حسین کو مقبولیت ملی ہے چھ مہینے پہلے وہ دودھ امام حسن نے پیا ہے جن مولا علی کے ہاتھ کے لکمیں کھا کر کے امام حسین کو دنیا میں مقام منصب ملا ہے اور امام علی مقام امام علی مقام بنے ہیں چھ مہینے پہلے وہ لکم مولا حسن نے کھائے ہیں اور جن نبی کی شان نبی کے کنتوں پر پیٹھ کر کے امام حسین کو بلند مقام میں اثر ہوا ہے ان نبی کے کندوں کا پہلا سواری تو ہی ہے تو وہ امام حسن مجتبہ ہے اللہ اکبر امام حسن کی شان کو سمجھنے کے لیے فقط اتنا قافی ہے کہ دنیا جس حسین کو امام حسین کہتی ہے وہ حسین بھی امام حسن کو اپنا امام کہتے ہیں حال اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدلی اور الحمدللہ نہ ہم رافضی ہے نہ ہم خارجی ہے الحمدللہ ہم پر سرکار مہررہ کا کرم ہے سرکاران کی چھوچا کا کرم ہے جب ان کا کرم الحمدللہ ہو جاتا ہے تو پھر مقدر بڑا عوج پہ نظر آتا ہے میرے پیارو ہم اہل سنت والجماعت ہیں آج مولا علی کا نام لے کر کے بہت سارے لوگ امام کو دھوکہ دیتے ہیں ہیں وہ مولا علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر محبت مولا علی کا لبادہ اوڑ کر کے عداوت صدیق اکبر نکالتے ہیں عداوت عمر فاروق نکالتے ہیں عداوت عثمان گنی نکالتے ہیں مگر ہم ایسے سننی ہیں ہم ایسے سننی ہیں ذرا ایک مثال دیتا ہوں ایک تمہیب بانتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں حضور پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب شہر میں داکل ہونا ہوگا شہر میں داکل ہونا ہوگا تو دروازے سے جانا ضروری ہے شہر میں جانا ہے تو دروازے سے جانا ضروری ہے اب ایک جماعت آئی جو مولا علی سے مغز رکھتی تھی شہر میں داکل تو ہونا تھا مگر جیسے وہ آئی دیکھا دروازے پر علی ہے تو علی سے بن نہیں رہی تھی علی کا مغز دل میں پالا تھا تو دروازے پر علی کو دیکھا پلٹ گئی وہ جماعت بنی خارجی جماعت پھر ایک جماعت آئی دروازے پر علی کو دیکھا اور علی کی محبت میں اتنے مستغرق ہو گئے کہ دروازے پر ہی بیٹھ کر علی علی کرنے لگے آگے بڑھے ہی نہیں جب آگے نہیں بڑھے تو شانِ صدیق سمجھے نہیں شانِ عمر سمجھے نہیں شانِ حیدر شانِ عمر سمجھے نہیں شانِ عثمان سمجھے نہیں وہ دروازے پر بیٹھ کر علی علی کرتے رہے وہ بنے رافظی پھر ایک جماعت آئی محبت سے دیکھا اے دروازے پر علی ہے شہر میں داخل بھی ہونا ہے عدب کے ساتھ آگے بڑھے محبت سے دروازے کو چوما شہر میں داخل ہو گئے وہی بنے اہلِ سنت والجماعت طبیقہ امام نے کہا اہلِ سنت کا ہے بیڑا بار صحابِ حضور نجمہ ہے اور نام ہے اترت رسول اللہ الحمدللہ نہ ہم رافظی نہ ہم خارجی ہم ہے تناتن سنی لوگ کہتے ہیں ٹی ٹی ایس تناتن سنی میں کہتا ہوں کے کیس ہم تناتن سنی نہیں ہم خونخار سنی ہے ہم علی والے ہیں اور علی والے وہ ہے کہ جن کی سلطانی زمانوں سے نہیں جاتی ہے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی الحمدللہ ہم علی والے ہیں بات نہیں آگے نکل جائے گی آئیے میں سب سے پہلے اس عظیم بارگاہ میں جاتا ہوں اور اس عظیم بارگاہ میں آپ تمامی حضرات کی تصفر میں حاضری کرواتا ہوں کہ جو عظیم بارگاہ امام حسن مجتبا کی ہے اللہ اکبر امام حسن پاک کی صیرت کو پڑھے آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن پاک کی صیرت اتنی آلہ ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اتنی بزرگ اتنی بزرگی عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوخ سے پیش آیا کرتے تھے نوکروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ وہیوار کیا کرتے تھے اللہ اکبر امام حسن کی بارگاہ میں ایک دن کچھ مہمان آئے خادم کو آواز لگائی کھانا لگاؤ تو ایک کٹورے میں شوربہ لے کر اب خادم تھر تھر کاپنے لگا گلام کاپنے لگا اللہ اکبر اب تو میری خیر نہیں ہے یہوڑڑ ہی رہا تھا وہ کاپ ہی رہی تھا کاپ ہی رہا تھا امام حسن نے محبت سے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا کر فرمایا جا اللہ تجھے بہتر بدلہ آتا کرے اللہ تجھے معاف کرے اتنا کہہ کر امام حسن نے اسے آزاد کر دیا آپ کی سخاوت بھی بری مشہور ہے آپ سخاوت میں بھی برے عالی تھے آپ کھلے ہاتھوں سے لوگوں کے اوپر لوگ مال خرج کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر امام حسن مجتبع ازاد کا نام ہے جنہوں نے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر بیٹھ کر کے مدینہ کی گلیوں کا مشاہدہ کیا ہے اللہ اکبر امام حسن مجتبع ازاد کا نام ہے جن کے لیے نبیوں کے امام نے جمعہ کا خطبہ روک کر کے آپ کو سمحالا تھا اللہ اکبر سیدہ پاک کا سیدہ پاک کا وہ لادلہ بیٹا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بڑا پھائی حضرت زینب کا پھائی مولا علی کے برے شہزادے امام حسن مجتبع آپ نے پوری زندگی اپنے نانا کے دین کے لیے گزار دی اور نانا سے اتنی محبت تھی اس نواسے کو اور نانا کو بھی اپنے نواسے سے اس محبت تھی اللہ اکبر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے انہیں کبھی اپنے سینے سے لگا لیتے تھے کبھی اپنے کاندوں پر بٹھا لیتے تھے کبھی اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اللہ اکبر امام حسن اس ذات کا نام ہے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کشتی کر رہے ہیں آپس میں ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسن بھائی حسین کو اس طرح پکرو بیٹا حسن بھائی حسین کو اس طریقے سے پکرو اللہ حسن پر سیدہ پاک جب یہ معاملہ دیکھتی ہے تو عرض کرتی ہے اے باجان آپ تو دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتے ہو مگر آج آپ کے رہے ہیں حسن بیٹا بھائی حسین کو اس طرح پکرو بیٹا حسن بھائی حسین کے ساتھ اس طریقے سے کرو آپ مولا حسین کو کیوں کچھ نہیں کہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو اب مجھے کہہ لینے دو کہ جو نبی دیکھے وہ نبی کی بیٹی فاطمہ نہ دیکھے اللہ اکبر اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا آج کچھ جماعتیں نکل پڑی ہیں جو نبی کو اپنی طرح کہتی ہے میں کہتا ہوں ایک بار جا کر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لینا بری دشواری سے تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ رہتی ہوگی مگر نبی کے پاک کے چہرے کا عالم یہ تھا اللہ اکبر دیکھنے والا دیکھتا تھا تو اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیتا تھا میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ عمر قتل کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر آئے تھے مگر جب حسن مصطفیٰ کو عمر نے دیکھا ہے تو پھر عمر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں نظر آتا ہے عمر کی تلوار بھی مصطفیٰ کے قدموں میں نظر آتی ہے اسی لیے تو امام نے کہا تھا سارے اچھوں سے اچھے سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچھوں سے اوچھا سمجھئے جسے ہے اس اوچھے سے اوچھا ہمارا نبی اللہ اکبر سیدہ پاک سے حضور فرما دے بیٹی فاطیمہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو سیدہ پاک میں ارز کی اببا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف امام حسین کی جانی حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جبریل کہتے ہیں حسین حسن کو اس طرح بکھرو جبریل حسین کی حمایت کرتے ہیں میں حسین کی حمایت کرتا ہوں پتا کیا چلا کہ فقط نبی اپنے نوازوں سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ صدرہ کا مکی جبریل بھی ان سے محبت کیا کرتا تھا خود اللہ بھی نبی کی ان نوازوں سے محبت کیا کرتا اللہ اکبر وہ بچپنے کا معاملہ تھا کہ نبی کبھی اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے سیدہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جب حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حسنین کریمین کو لے کر کے چلی جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چونگتے تھے اور سونگتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ یہ دونوں شہزادے جنت کے فول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر وہ امام حسن مجتبہ ہے اور وہ امام حسین پاک ہے آپ دیکھتے چلے جائیے امام حسن کی زندگی دیکھئیے امام حسین کا امام حسین کی زندگی دیکھئیے امام حسین کے بچپنات سنیے پڑھئیے آپ امام حسین کا بچپنا سنیے اور پڑھئے آپ آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی ان کے لیے جنت سے خدا جوڑے بھیج رہا ہے اللہ اکبر کبھی نبی جب زید جب شہزادیں زید کر لیتے ہیں سواری پر سوار ہونے کے لیے تو نبی اپنی پیٹ پر بٹھا لیتے اور خود نبی ان کی سواری بن جاتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت امام حسن پاک سے تھی مگر وہی امام حسن پاک جب حقانیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں دین کی بقا کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو دشمنان دین امام حسین امام حسن کی طرف پڑھ کر کے آپ کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہمارے آقا ہے وہ بھی ہمارے پیشوا ہے وہ بھی ہمارے سردار ہے آج اہل سنت والجماعت پر ایک پہتان باندھا جاتا ہے کہ یہ سنی لوگ شہادت حسن پاک کو بیان نہیں کرتے ہیں ہم کے تیرے نادانوں اگر امام حسن سے اور اہل بیت پاک سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حقہ کسی کو حاصل ہے تم اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے اللہ اکبر امام حسن پاک کی شہادت پڑھے اگر بات کرنی چاہے امام حسن پاک پر تو پوری مکمل تقریر امام حسن پر ہو سکتی ہے مگر میں نے زندگی کے کچھ خوا کے پیش کر دیئے اللہ اکبر امام حسن خوبصورت بھی بڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابت کسی کو حاصل تھی تو فرمایا گیا کہ حسن پاک سر سے لے کر سینے تک حضور پاک علیہ السلام کی تصویر تھی اور سینے سے لے کر کے پیر تک امام حسین حضور کے زندہ تصویر تھی اب اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ حسن کو زہر دیا گیا وہ زہر اظہرے کو پیس کر کے اس میں ملا کر کے دیا گیا وہ زہر موں کے ذریعے سے حلق میں اترا تو اللہ نے نبی کا حسن حسن کو عطا کر کے وہ بتا دیا ہے حسن تو سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کی زندہ تصویر ہے اب تجھے یہاں شہید ہونا ہے لوگ دیکھیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے کبھی میرا محبوب تائف ایوادیوں میں اپنے نازم پتن پر اور اپنے پیارے پتن پر پتھروں کی برسات کو برداز کرتا ہے تو وہی نبی کا ہم سبی وہی نبی کا ہم شکل وہی نبی کا لادلہ نواسہ کبھی زہر کھا کر حسن دین کو بچاتا ہے اور سینے سے لے کر پیر تک حسین کو اس لیے حضور کی زندہ تصویر بنایا گیا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں جٹ کر کے کھڑا رہنا تھا اور حسین کو نانا کے دین کو بچانا تھا تو ایک سر سے سینے تک ایک سینے سے پیر تک حضور پاک علیہ السلام کا آئینہ تھا اللہ اکبر امام حسن بری ہی خوبصورت تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو تین بار زہر دیا گیا پہلی بار خجور میں ملا کر کے زہر دیا گیا مگر جب بھی تھوڑی سی طبیعت بیچے نہیں محسوس ہوتی نانا حضور کی بارگاہ میں آتے دیار رسول میں آتے اور آ کر کے نانا حضور کی بارگاہ میں فریاد پیش کر دے آپ کو شفا مل جاتی تھی دوسری بار امام حسن کو شہد میں زہر ملا کر کے دیا گیا اللہ اکبر پھر حضور کی بارگاہ میں آئے آپ کو اللہ نے شفا عطا کر دی اس کے بعد جب تیسری بار امام حسن کو زہر دیا گیا ہیرہ جو ہوتا ہے ہیرہ اس کی انی کو پیس کر کے زہر اس میں ملایا گیا اور اس کو آپ کے مشکیے میں ملا دیا گیا امام حسن مجتبہ رات کو سو رہے تھے اچانک رات کو پیدار ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے زینب اے میری بہن زینب سکیدہ زینب عبادت میں مصروف تھی آپ آئیے اس کی بھائی جان کیا ہوا کہا زینب میں نے خواب دیکھا ہے کہا کیا خواب دیکھا ہے کہا زینب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں نانا حضور امی جان اور اببا جان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر ایک اور خواب پیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر سورہ اخلاص تحریر کی ہوئی ہے قلو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو کسی صحاہ کسی تابعیم نے کہا تھا اللہ اکبر کہ اگر یہ خواب دیکھا ہے تو انقریب امام علی مقام آپ کی شہادت ہونے والی ہے اور آپ انقریب اپنے نانا جان سے جا ملے والے ہو اللہ اکبر بلاخر پھر کیا ہوا امام علی مقام امام حسن مصطبہ نے وہ پانی کا مشکیجہ منگوایا اور جیسے ہی وہ پانی آپ نے پیا ہے پانی نوش فرمایا ہے اور پانی جیسے حلق کے نیچے اترا ہے اللہ اکبر آپ کی حلق چیرنا شروع ہو گئی آپ کا سینہ پھٹنا شروع ہو گیا اور آپ کی آنٹیں پھٹنا شروع ہو گئی اللہ اکبر امام حسن کو تھوڑی بیچینے محسوس ہوئی آپ کو الٹیا ہونے لگی اور الٹی کے ذریعے جب آپ قے کرتے تھے تو اللہ اکبر آنٹ کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بار گر رہے تھے دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے اللہ اکبر جب یہ منظر دیکھا ہے اللہ اکبر امام حسن پاک نے جب یہ ماحول دیکھا ہے یہ معاملہ دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسن نے فرمایا زینب جلی سے حسن کو بلایا جلی سے حسین کو بلایا جائے امام عالی مقام جتیل والیہ السلام کو بلایا گیا امام عالی مقام آئے اپنے بھائی حسن کو دیکھا اور بھائی حسن کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھائی بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا ہے تب امام حسن نے کہا تھا اے میرے بھائی حسین کیا کروگے کہا ہم اسے قتل کریں گے تو امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے جس پر شک ہے اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو پھر اللہ سب سے بہتر بدلا لینے والا ہے اور اگر اس نے نہیں دیا ہے اور فقط شک کی بنیاد پر میں اس کا نام لے لیتا ہوں تو ایسے ہی شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر امام حسن اے مجتبانے اس نام کو چھپا دیا نام کو ظاہر نہیں کیا اللہ اکبر صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر امام حسن کی طبیعت اور زیادہ مزید بگڑتی چلی جاتی ہے طبیعت اور علیل ہوتی چلی جاتی ہے امام حسین کو بلوا کر کے امام حسن پوچھتے ہیں بھائی حسن بھائی حسین بتا میرا چہرہ کیسا ہے کہا بھائی آپ کا چہرہ بلکل لیلہ ہو گیا ہے اللہ اکبر تو اس وقت آنٹے کٹ رہی ہیں کلیجہ کٹ رہا ہے مگر نانا کی حدیث یاد آتی ہے امام حسن فرماتے ہیں بھائی حسین آج نانا کی حدیث بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہا بھائی حسن وہ کون سی حدیث تھی نانا کی تو آپ نے فرمایا حسین نانا جان جب میراج کو گئے تھے اور میراج سے جب لوٹ رہے تھے تو رزمان جنت نے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ دو محل دیکھتے جائیے کہا یہ کیا ہے کہا جو ہرا والا محل ہے وہ حسن مجتبہ کا ہے جو سرخ لال محل ہے وہ حسین پاک کا ہے اللہ اکبر کہا ایسا کیوں ایسا کیوں تو رزمان جنت بلکل خاموش ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام رزمان جنت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے جواب میں ارز کر دیتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے شہزادے امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا بھائی حسین دیکھ لے وہ لیلا محل وہ ہرام محل اللہ میرے حوالے کر رہا ہے اور کربلا کے میدان میں جب تو نانا کے دین کے لیے اپنے آل کو قربان کرے گا اپنے کمبے کو قربان کرے گا اپنی یولاد کو قربان کرے گا اور جب خون کے اندر تو بالکل کے خون اپنا پیش کر کے نانا حضور کی بارگاہ میں جب سرخوریت حاصل کرے گا تو وہ لال محل اللہ تجھے عطا کرے گا اللہ اکبر امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے آپ جامع شہادت پی لیتے ہیں اور اٹھیاوی سفر آپ کی شہادت کا دن ہے اور آج اٹھیاوی سفر کی سب ہے شب ہے رات ہے اور آج جو دن گزرا وہ ستیاری سفر کا گزرا ہے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا آج ہی کی شب میں امام حسن پاک کو زہر دیا گیا تھا اور وہ صبح تھی جو امام حسین امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی تھی یہ تو امام حسن پاک کی شہادت ہے اب لوگ یہاں پر ایک فتنہ برفا کرتے ہیں اور میں اس طرف آپ کے ذہن کو نہیں لے جاؤں گا اس لیے کہ ابھی اب مجھے قیوم زمانی مجدد الفستانی کی بارگاہ میں حاضری بھی پیش کرنی ہے اور اس کے بعد امام عشق محبت سے قیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی آنا ہے میں آپ کے ذہن کو ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا بلکہ میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو جب عطا کر دی اور اس کے بعد چھے شرطوں پر یہ خلافت دی گئی تھی تو چھے شرطیں اگر بیان کرنا چاہوں گا تو اس میں کم سے کم پندرہ بیس منٹ گزر جائیں گے اب اتنا وقت نہیں ہے کہ مستخصیر کی طرف جاؤں مگر القصہ مختصر یہ ہے کہ امام حسن نے جب شرطیں لگائی تھی تو اس طرف سے جناب امیر معاویہ نے ایک بلکل قور قاقش پر دستخط کر کے وقت امام حسن کے نام روانہ کیا تھا اور فرمایا اور فرما عرض کی تھی اے نوازہ رسول اے نوازہ رسول اے حسن مجدبہ اگر تم آج صلح کے لیے ہاتھ پڑھاتے ہو تو معاویہ بھی تیار ہے اور اے حسن مجدبہ فقط چھے شرطیں نہیں یہ قور قاقش پر دستخط کر کے دیتا ہوں جو چاہے لکھ دو مجھے وہ منظور ہے جو چاہے لکھ دو وہ مجھے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر یہ محبت تھی اللہ اکبر اور یہاں رکھ کر کے ان سے کسزادوں کی موجودگی میں ایک بات میں عرض کرتوں میرے پیارو آج لوگ آج لوگ اپنی زبان کھولتے ہیں اور امیر معاویہ کو لے کر کے کوئی خارجی اور کوئی خارجی جناب مولا علی کو برا بھنا کہتا ہے کوئی رافضی جناب امیر معاویہ کی شانج میں گستاخی کرتا ہے مگر میں کہتا ہوں ارے نادان تجھے تیرے گھر کے باڑوں کے جھگڑوں میں بولنے کا حق نہیں ہے تجھے حق حسنے دے دیا کہ تو صحابی رسول کے معاملے میں بولے گا اگر امیر معاویہ سے کوئی خطا ہوئی ہے وہ خطائے اجتحادی ہے وہ ان دونوں کا معاملہ ہے ہمیں تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جس حسن نے معاویہ سے ہاتھ ملا کر کے سلح کر لی ہے اب ہماری زمانے اس معاویہ کی شان میں بکواس نہیں کرے گی اور جس نولی کے بیٹے خسیم نے تلوار اٹھا کر کے آج یزید سے جنگ کر لی ہے صبح قیامت تک اس یزید کی ہمتائید نہیں کر سکتے ہیں یزید پر کل بھی لانت بھیجی تھی آج بھی لانت بھیجتے ہیں اور صبح قیامت تک انشاءاللہ دنیا یزید پر لانت بھیجتی رہے گی اور دنیا اور نبی کے سچے خلام نبی کے سچے نوکر زہابہ کے سچے عاشق کل بھی امیر معاویہ کا نام عدب سے لیتے تھے اور آج بھی عدب سے لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو یہی سکھائیں گے اللہ اکبر حق بجانی حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ یہی سکھائیں گے یہی بتائیں گے یہ وہ عظیم بارگاہے ہیں جہاں پر زبانیں نہیں کھولی جاتی ہیں بلکہ یہاں پر تو زور سے سانس لینا بھی بیعد بھی ہوتی ہے ان عظیم بارگاہوں میں زبان ترازیہ نہیں کی جاتی ہے بلکہ عدب کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کا فیضان حاصل کیا جاتا ہے اللہ اکبر امام حسن پاک کی صیرت کو ہمارے علماء سے آپ نے سنا ہے سیدزادوں سے آپ نے سنا ہے اور بڑھ کر کے بات کہہ دوں امام حسن کی فضیلت بیان کرنا کسی عالم یا کسی خطیب کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہر عالم ہر مصنف ہر خطیب اپنی استطاعت کے ذریعے اور اپنی طاقت کے مطابق امام حسن کے قصیدے بھی پڑتا ہے ان کی شان بھی بیان کرتا ہے ان کی فضیلت میں لوگ لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں مگر یاد رکھو جب دنیا دنیا حسن کے بیٹے عبدالخادر کا جواب نہ لاسکی تو سلطن کا جواب دنیا کیا لاسکتی ہے آپ دیکھیں جن کی نسلوں میں کوئی سلطان الولیاء عبدالخادر نظر آتا ہے کوئی سلطان الہند غریب نواز نظر آتا ہے کوئی تاریخ السلطنت غوط کوئی تاریخ السلطنت مقدوم اشرف نظر آتے ہیں اور کوئی سلکار مہررہ نظر آتے ہیں جب دنیا حسن کے بیٹوں کا زوا جواب نہ لاسکی تو حسن کا جواب لوگ کبھی نہ لاسکتے ہیں بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ امام حسن سے محبت سب سے زیادہ کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے تو ہم اہل سنت والجماعت تو ہے اے میرے پیارو کل اٹھائیس سفر کا دن ہے اپنے اپنے گھروں میں امام حسن کے نام کا فاتحہ دلوائے اس کے بعد سادات کرام علماء اعظام کی علماء اعظام کا یہ حکمت تھا کہ جن مقصد کے تحید اس محفل کو رکھا گیا بالکل اس کے اوپر ہی بیان ہونا چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ لوگ آتے ہیں اسی لیے علماء کا کرم ہے یہ سننے تھوڑی آتے ہیں یہ تو سنانے آتے ہیں سننے تو عوام آتی ہیں لوگ سننے آتی ہیں ان کو سنایا جائے اور آج امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق میں نے پہلے جیسے کہا کہ لوگ بہتان بانتے لے سنت پر کہ یہ بیان نہیں کرتے ہیں ہم کہتے الحمدللہ کبھی یہ عشق والی محفلوں میں آکر بیٹھو ہم تو وہ ہے شروع بھی حسن کے نام سے کرتے ہیں اختتام بھی حسن کے نام سے کرتے ہیں ذرا ہماری محفلوں میں آکر بیٹھو ہمارے اصلاف کے محبت کے وہ جام پلائیں ہیں کہ ہم حسن پاک کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں حسن پاک کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور تم بہت کر تم بہت کر حسن پاک کی صیرت بیان کرنے کی بات کرتے ہو ہم ان نبی زادوں کی خوشبو سے محقر حسن کی صیرت بیان کرتے ہیں حسن پاک کی شان بیان کرتے ہیں اب اسی طریقے سے آپ دیکھئے دین جب بھی آیا ہے دین کو ستانے والے آئے ہیں دین کو مٹانے والے آئے ہیں اور آج جہاں ذکر امام حسن پاک کرنا ہے وہی پر دو عظیم مجدد ان کا بھی ذکر ہمیں آج کرنا ہے ایک تو مجدد الف ثانی قیوم زمانی اللہ اکبر سرکار سر ہند آپ کی شان یہ ہے کہ صبح قیامت تک جتنے بھی مجدد آئیں گے سب آپ کے تابعے ہوں گے سب آپ کے تابعے ہوں گے اور یہ عظیم ذات ایسی ہے سرکار مجدد الف ثانی کی کہ آپ کے پیر و مرشد بھی آپ پر ناز کرتے ہیں سرکار مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد خواجہ باتی بللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس ایک فاروق سر ہندی ہے تو میرا مرید مگر اس کی روشنی میں مجد جیسے ہزاروں ستارے ڈوب گئے ہیں اللہ اکبر سرکار مجدد الف ثانی کو آپ ان کی تاریخ کو پڑے کوئی ایسے ہی آپ کو یہ مقام نہیں ملا ہے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے اور یاد رکھنا پہلے دین کا کام دین کا کام نبیوں کی ذمہ داری پر ہوتا تھا مگر حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لا نبی کیا باد ہی حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام پھر دین کی ذمہ داریہ کون سبھالے گا حضور نے فرمایا میرے خلیفہ پھر ان کے بعد ایک کے بعد آتے چلے جائیں گے پھر الحمدللہ وہ کام علماء کو دیا گیا مگر علماء کے سر پر بھی ایک سایہ رہتا ہے جو مجدد ہوتا ہے اور ہر صدی کی آخر میں وہ مجدد آتا ہے آتا تو صدی کی آخر میں ہے مگر وہ آنے والی باتوں کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ گزرے ہوئے زمانے کی باتوں پر روشنی ڈالتا ہے اور کفریہ آقائد کو ایسا مٹا در مجدد پیدا کب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جب دین کا نور کم ہوتے 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 بلکل ایک نختے کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ایک مجدد پیدا کرتا ہے اور پھر وہ دین کے چلاک کو فاپس روشن کرتا ہے سرکار مجدد الفی ثانی کے زمانے میں بھی فتنہ تھا دینِ الٰہی کا فتنہ اٹھا تھا اکبر نیامات کی مگر اللہ اکبر مجدد الفی ثانی نے دٹ کر کے مقابلہ کیا جیل جانا پڑا آپ گئے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا آپ نے برداشت کر لیا مگر آپ نے وہی پیغام دیا جو گربلا سے امام حسین نے دیا تھا جتنی تکلیفیں ہو ہو جائے جتنی مصیبتیں ہو آ جائے جتنی آفتیں آنی ہو آ جائے الحمدللہ نانا کی شریعت سے خلوار ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہی گربلا کی تاریخ کو مجدد الفی ثانی نے دوڑایا ہے کبھی آپ کو چیلوں میں بند کر دیا گیا آپ نے برداشت دیا کبھی آپ کو پیچ مازاروں میں زلیل دیا گیا آپ نے برداشت کر لیا کبھی آپ کو عذیتیں پہنچائی گئی تکلیفیں پہنچائی گئی آپ نے برداشت کر لیا اور مجدد الفی ثانی نے کربلا کی تاریخ کو دوڑایا اور مجدد الفی ثانی نے یہی کہا تھا اللہ اکبر جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کہا تھا کہ سب کچھ نبی کے دین کیلئے حاضر ہے سب چلا جائے کوئی پروہ نہیں نبی کا دین نہ بدلا جائے اور آپ نے وحی کیا بتلتی تو لوگوں کی حکومتیں بتلتی بتلتی تو لوگوں کے ناپاک لیلاتیں بتلتیئے بتلتیئے تو لوگوں کے غلیظ منصبیں بتلتیئے مگر مجدد الفی ثانی نے حضور کی شریعت پر کوئی آج نہیں آنے دی اور پوری زندگی آپ نبی کے پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے ان کی حقانیت کو بیان کرتے رہے خدا کی حبوبیت کو بیان کرتے رہے اور سنکار مجدد الفی ثانی نے تین بچایا مگر تین کے دشمن پھر اٹھے تین مٹانے کے لیے پھر آگے بڑھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے خرم کرمایا اور مولانا نقی علی کے یہاں پر ایک فرزن کو پیدا کیا جسے دنیا نے احمد رضا کے نام سے جانا غہابیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا رافضیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا دوبندیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا اللہ اکبر امامِ عالی مقام جب تلوالی اسلام کا تلوار کا تیور لے کر کے مولانا نقی علی کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے وہ احمد رضا کبھی نجس کے جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کبھی سانمپور والوں کے موپر تالے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اکبر کبھی تھانہ بھمن والوں کو موہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کہنے والوں نے حضور کی توہی کرنا شروع کی تھی اور حضور کی شان میں بے عدویہ کرنا شروع کی تھی جب کہنے والوں نے کہا تھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں تب احمد رضا نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جب کہنے والوں نے نبی کو مجبور کہا تھا تب امام احمد رضا نے کہا تھا مالی کے کونے نہ ہے کو پاس کچھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا کو وہ پاور عطا کیا تھا وہ عیم عطا کیا تھا وہ شان عطا کی تھی وہ کمال عطا کیا تھا کہ احمد رضا میں تنہا احمد رضا کا علم نہیں بولتا تھا مگر آج بھی اگر دنیا کو صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھنا ہے ذات امام احمد رضا کو دیکھ لے عمر فاروق کی عدالت کو دیکھنا ہے مولا امام 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 جناب احمد رضا کو دیکھ لے عثمان گری کی صحابت کو دیکھنا ہے امام احمد رضا کو دیکھ لے مولا علی کی شجاعت کے تیور دیکھنے ہیں جناب احمد رضا کو دیکھ لے اللہ اکبر چان یاروں کا رنگ تنہا احمد رضا میں نظر آتا ہے اسی طریقے سے امام احمد رضا نے جب علم پر قلم اٹھانا شروع کیا اور جب آپ نے فقہ کی طرف آئے تو پوری فتاوہ رزویہ لکھ کر کے امت کے دامن میں ڈال دی عشق کی طرف آتے ہیں شائعی کی طرف آتے ہیں تو ہدائی کے بخشس لکھ کر کے امام احمد رضا امت کو عطا کر دیتے ہیں تب ہی تو کہا تھا کہنے والے نے منارے کسر رضا تو بلند کافی ہے اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رزویہ تو ایک کرامت ہے تم ہدائی کے بخشس ہی پڑھ کے دکھلا دو اللہ اکبر امام احمد رضا کو اللہ نے بے مثال علم عطا کیا تھا امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے لا جواب علم عطا کیا تھا اللہ اکبر میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا قیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر اگر میں بات ختم کرتا ہوں اگر امام احمد رضا امام عاظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں کی پہلی صف میں بٹھاتے ہیں اور خود امام عاظم بھی احمد رضا پر ناز کیا کرتے اللہ اکبر اللہ نے بھرا کمال دیا تھا اور ایسا نہیں کہ امام احمد رضا فقط دینی علم حاصل تھا بلکہ امام احمد رضا کو بھی آپ دیکھیں جس طریقے سے شفقتیں نبی کے شہزادوں کی حسن پاک کی امام حسین کی وہی شفقتوں کا رنگ اگر احمد رضا کی ذات میں دیکھے آپ اللہ اکبر جناب احمد رضا امام احمد رضا امام حسین کو محبت پروانہ شمی جسالت کنزل کرامت جبل الاشتقامت امام احمد رضا خان علیہ 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 ورزوان آپ کی بارگاہ میں ایک بچہ آتا ہے دیکھے عدب دیکھے محبت دیکھے آج اللہ اگر کسی کو تھوڑی سی شورت عطا کر دیتا ہے تو پھر پتانی سلخاب کے پر لگ جاتے مگر میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں سے اگر جھوڑے رہو گے انشاءاللہ خاک ساری تمہاری رکھ رکھ میں بس جائے گی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا آ کر کہتا ہے حضور خریب ہوں دعوت دینے آیا ہوں میری دعوت قبول کرو گے آلہ حضرت نے فرمایا بیٹے دعوت دینے آیا ہوں کہا جی کہا یتیم ہو میرا باپ نہیں دعوت دینے آیا ہوں تو کہا ٹھیک ہے کب دعوت دے رہا ہے کہا حضور جب آپ کرو گے کہا نہیں دعوت دینے تم آیا بتاؤ بیٹا کب آنا ہے آپ کے دعوت کہا حضور کل آجائے کہا ٹھیک ہے آلہ حضرت نے محبت سے پیار بڑے لحظے میں پوچھ لیا بیٹا کیا کھلا ہوگی تو بچہ کہتا ہے حضور امی نے کچھ پیسہ دیا تھا یہ چنے کی دال لے کر کہا جا رہا ہوں یہی پکاؤں گا کہا ٹھیک ہے جب وہ لڑکا جانے لگا آلہ حضرت نے فرمایا بیٹا رکھ جاؤ اجازت ہے ایک سے یہ صاحب ہے ان کو ساتھ لے کر کہا جاؤں کہا بلکل اجازت ہے دوسرے دین وقت ہو گیا آلہ حضرت کو وہ لینے کے لئے حاضر آیا آلہ حضرت اس کے ساتھ چلے جیسے ہی چلے آلہ حضرت گھر بہت چھوٹا تھا تو گھر کے بار گلی میں ہی محلے میں ہی اس نے دسترخان لگا دیا آلہ حضرت آئی بیٹھ گئے اللہ برجوبی آتا ارے آلہ حضرت بیٹھ بیٹھ امام احمد رضا بیٹھ بیٹھ ارے ہمارے مرشد بیٹھ ہے آلہ حضرت نے چلو جاؤ دعوت میری یہ تمہارا کیا کامیہ چاہو جاؤ کھانا لگا اللہ اکبر ان دنوں آلہ حضرت تھی تبیت تھوڑی سی خراب تو سجی کے پسکوٹ آلہ حضرت کھانے میں تناول فرمایا کرتے تھے اس دن روٹی آگئے آلہ حضرت نے ایک روٹی کھا لی جب ہاتھ کھینچنا چاہا تو بچے نے کہا حضور آدھی روٹی اور لے لیجیے آلہ حضرت اس کی بات کو ٹالے لیے جسی ہاتھ بڑھانے کے سیحیث صاحب نے کہا حضور آلہ حضرت نے فرمایا سیحیث صاحب چھپ رہے خاموش رہے بس ہاتھ بڑھایا آلہ حضرت نے پھر آدھی روٹی کھائی کھانے کے بعد فارق ہوئے آلہ حضرت نے فرمایا بیٹے اب اجازت ہے جائے ہم امام احمد رضا کوئی مسجد کے امام نہیں تھے جو زہر پڑھا کے سو جایا کرتے تھے اللہ ماشاءاللہ اماموں کی برائی نہیں کرتا ہوں یہ امام ان کی عظمتیں سر آنکھوں پر یہ تو گانڈل والو آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو امام بھی ملے تو نبی زادے ملے ہیں آلے رسول ملے ہیں ان کی شفقتیں تو دیکھو آپ الحمدللہ ان کی محبتیں تو دیکھو الحمدللہ قسم خدا کی کوئی لفاظی نہیں ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ ان گانڈل کے سیزادوں نے میرا دل جیت لیا اللہ اکبر اتنی شفقتیں اتنی شفقتیں اتنی محبتیں اللہ اکبر جب آپ کی بستی میں پہنچے تو محسوس ہوئے کہ کیوں نہ فر بلال ان کے نام پر جانوارے کہ جن نبی کے کریم نبی کے کریم شہزادوں کا عالم یہ ہے کہ آنے والے ایک فرض کو اتنی محبت دیتے ہیں تو نبی میرے بلال کو کتنی عزت عطا کرتے ہوں گے نبی میرے سلمان کو کتنی محبتوں سے نوازتے ہوں گے نبی میرے بہرینہ کو کتنی شفقتوں سے نوازتے ہوں گے اللہ اکبر حضور کی بارگاہ کا عالم یہی تھا کسی بھی صحابی سے پوچھے حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے ہر صحابی یہی کہتے ہمیں نظر آتے تھے حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ مجھ سے قربت حضور رخار کرتے تھے اللہ اکبر یہ نبی کا معاملہ تھا میرے حضور کی شام تھی ہر احمد والے آقا کے قریم النفس شہزادے دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے ایک حافظ کا نام نہیں تھا بلکہ امام احمد رضا مصطفیٰ کی رضا کا نام تھا امام احمد رضا غوف کی اتا کا نام تھا امام احمد رضا خواجہ سنجر کی کرامت کا نام تھا امام احمد رضا مغدوم سمنانی کے علم کے جلو کا نام تھا امام احمد رضا مجددِ الفِ ثانی کے جلو کا نام تھا امام احمد رضا امامِ عاظم ابو حنیفہ کے ایک عظیم ایک عظیم علمِ دین کا نام تھا اللہ اکبر میں عرض کر رہا تھا امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کھانا خواہ کے فارغ و ترشہ زادہ جہاں ذمہ داریا کتنی اور اعلیٰ حضرت کی خدمات دیکھیا اللہ اکبر بارہ سو سے زائد اعلیٰ حضرت نے کتابی لکھی اور ایسا نہیں پچاس سانس ستر صفوں پر ایک کتاب بلکہ ایک فتاوہ رزویہ جو تیس جلدوں پر مستمیل ہے اللہ اکبر اس کی ایک جلد میں پانچ سو سے زائد صفے موجود ہیں اللہ اکبر وہ فتاوہ رزویہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی اور اس کے بعد بہت ساری کتابی اعلیٰ حضرت کی ادولت المکیہ وغیرہ بہت ساری کتابی اعلیٰ حضرت کی آپ نے تحریر فرمائی ہے اور اعلیٰ حضرت کی عمر کو جب دیکھا جاتا ہے آپ کے علم حاصل کرنے کے زمانے کو آپ کے بچپنے کو آپ کے حقوق العباد کو جب علماء اکرام کے الکیوت کرتے ہیں تو بڑے بڑے ماہرین یہی جواب دے بیٹھتے ہیں کہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا فقط ایک عالم احمد رضا ایسا تھا جو اتنے کم عمرہ میں تنی کتابیں لکھا اور کلکیوت کرنے والوں نے کلکیوت کیا حساب لگانے والوں نے حساب لگایا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ فقط پوری دنیا میں ایک عالم دین ایسا ہے احمد رضا جو ہر دھائی گھنٹے میں نئی کتاب لکھ کر کے دنیا کو دے دیا کرتا تھا اللہ اکبر از ذات کا نام امام احمد رضا بری مصروف شخصیت بیٹے سے کہتے بیٹے میں جاؤں امی نے چائی بنائی ہے چائی پی کر کے چلے جائیے علی حضرت بیٹھ گئے چائی آئی چائی پی لیا آپ نے چائی پی کر پھر کہا بیٹے میں جاؤں ٹھیک ہے حضور محبت کے ساتھ اس نے علی حضرت کو رخصت کیا راستے میں سید صاحب نے کہا حضور طبیعت خراب ہے آپ نے روٹی کھالی کام بھی کرنا ہے طبیعت خراب ہوگی تو آلہ حضرت نے فرمایا سید صاحب طبیعت خراب ہوگی چند دنوں میں سور جائے گی دیکھا نہیں جب وہ کھلا رہا تھا میں کھا رہا تھا تو ایک یتیم کے چہرے پر خوشی کے کتنے آثار نمودار ہوتے تھے طبیعت خراب ہوگی سپل جائے گی مگر یہ جو یتیم کو خوشی ملی ہے پتہ نہیں وہ خوشی پھر اسے کب حاصل ہوگی اللہ اکبر امام احمد رضا نے پوری زندگی آجیزی و اکساری میں گزاری ہے خاکساری میں پوری زندگی گزاری ہے اور امام احمد رضا کو اگر کسی چیز میں کامیاب کیا ہے تو وہ عشق رسول ہے وہ عشق رسول ہے اور ایک اور بات ارز کردوں میں یہاں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں میں آپ کی محبت کی دہلیس تک پوچھانا چاہوں گا حضرات امام احمد رضا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے پانچ سو سال پہلے کتنے پانچ سو سال پہلے عالی حضرت کی پیشن گوئی ہو گئی تھے کس نے کی تمیل نادو کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کوئل پٹنا حاصلیت یہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئل پٹنا کے ہر چوراہے پر آپ کو ایک سننی خان کا مل جائے گی صوفیوں کی بستی ہے پیروں کی بستی ہے اللہ اوپر وہاں ایک پیر گزرے ہیں جو عالی حضرت سے پانچ سو سال پہلے کے بزرگے جن کا نام حضرت سرکار سکتنا اسماعیل بخاری تھا آپ کے بارگاہ میں آج بھی یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گڑانے کی باتیں کریں گے بقاعدہ پوری تحریر چلائی جائے گی اور اس کے رہنمائی میرا ہمنام کرے گا حضرت اسماعیل بخاری نے کہا گا میرا ہمنام ہوگا گویا کہ آپ کی پیشنگوئی بلکل حق ہوئی اور اسماعیل دہلوی نامی بدبخت نے اس کمان کو سنبھالا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرنا شروع کی اس نے پھر اسماعیل بخاری میں آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادیر ہے ہر شئے پر قادیر ہے پروردگارِ عالم اس وقت جب حضور کی توہین ہوگی ایسا لگے گا کہ بسمتِ رسول کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا تو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اتر پردیس میں آپ نے اشارتاً بات اتر پردیس میں باسے شروع ہونے والے شہر میں ایک فرد کو پیدا کرے گا جس کا نام حضور کے آسمانی نام سے ہوگا حضور کا نام آسمانی احمد ہے حضور کے آسمانی نام سے اس کا نام ہوگا اور وہ فرد عظمتِ رسول کے ایسے پرچم لہرائے گا کہ فقط ہندوستان کی نہیں بلکہ حرم کی فضاوں میں بھی نبی کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے اللہ اکبر پھر کیا ہوا مولانا نخی علی کے یہاں باسے شروع ہونے والے شہر برے لی شریف میں احمد رضا کی ولادت دشبال المکرم کو ہوتی ہے امام احمد رضا نے علم حاصل کیا اللہ اکبر چھ سال کے عمر میں عید بیراد النبی کے موقع پر عالمہ کی موجودگی میں دھائی گھنٹے عشق سے لبریس تخریر آپ نے بیان فرمائی اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہوا تیرہ سال کے عمر میں آپ نے پہلا پتوالک تھا اور پھر امام احمد رضا پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے نبی کے گستاخوں کو جواب دیتے گئے نبی کے گستاخوں کا سرقلم کرتے گئے اور امام احمد رضا نبی کے عظمت کی پرچم نبی کے عظمت کی پرچم لہرہ دے گئے اللہ اکبر وہ سیدی علی حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے اور سنیوں اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر کے ذکر حسن پاک کرتے ہیں یقین مانو یہ احمد رضا کی محنتیں ہیں کہ حسن پاک نے جب احمد رضا پر کرم کرمایا تو احمد رضا نے قلم چلا کر کے حسن کے نانا کے گستاخوں کو مو توڑ جواب دیا اور اے سنیوں آج ہم اپنے شہر میں کھڑے ہو کر اپنی مسیدوں میں کھڑے ہو کر اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر اپنی محفیلوں میں کھڑے ہو کر نبی پر صلی اللہ وسلم کے نظرانے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اسلاف کی یادیں مناتے ہیں بزرگوں کا دین مناتے ہیں قسم خدا کی یہ احمد رزا کا صدقہ ہے یہ احمد رزا کی محنتوں کا نتیجہ ہے مگر احمد رزا کو یہ مقام ملا کیسے احمد رزا کو یہ مرتبہ ملا کیسے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو پتا دوں آج الحمدللہ رب العالمین دنیا پھر میں مسلکِ اعلی حضرت کا نالا لگ رہا ہے مسلکِ اعلی حضرت کا پرچن لہرہ رہا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پانچوہ مسلک ہے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ پانچوہ مسلک نہیں بلکہ امام عاظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ترجمے کا نام مسلکِ اعلی حضرت ہے اللہ اکبر احمد رزا کوئی اپنے گھر کی نہیں کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو امام عاظم ابو حنیفہ نے کہا ہے اللہ اکبر یہ مسلکِ اعلی حضرت کا نعرہ فقط اس لیے لگتا ہے کہ اپنے اور غیر میں تمیز پیدا ہو جائے امتیاز پیدا ہو جائے اس لیے کہ پہلے فقط اہل سنت والجماعت تھی جو یا رسول اللہ بھی کہتی تھی جو سلام بھی پڑتی تھی نماز کے بعد درود بھی پڑتی تھی اعظام سے پہلے بھی درود پڑتی تھی محفیرے بھی کرتی تھی لنگرے بھی کھلاتی تھی بزرگوں کی یاد بھی مناتی تھی مگر ایک جماعت ایسے نکلی کہ وہ بزرگوں کی یاد منانے انہوں نے بھی اپنے آپ کے آگے سنی لکھوانا شروع کیا تو اہلِ دل اہلِ سنت والجماعت کے اہلِ دلوں نے اور عوضہ والوں نے رسول پاک علیہ السلام کی گلاموں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنی لکھواتے ہیں ہم بھی سنی ہیں امتیاز ختم ہوتا ہے اب کوئی کلک ترکیب نکالی چاہے تو علماء نے کہا ایک کام کرو ہم اب سنی کے ساتھ ہنفی بھی لکھوائیں گے تاکہ ان سے ہمارا فرق پیدا ہو جائے اللہ و اکبر پھر کچھ وقت کے بعد کچھ سالوں کے بعد ایک جماعت ایسی نکلی جو اپنے آپ کو سنی بھی لکھواتی ہے اپنے آپ کو ہنفی بھی لکھواتی ہے اور نبی کے گستاخیہ بھی کرتی ہے بیعجبیہ بھی کرتی ہے جو پہلے نہیں جماعتیں بنی تھی جو عقیدیں ان کے تھیں وہی عقیدیں لے کر صرف ٹائٹل بدل کر کہ جب دوسری جماعتیں آ گئی تب علماء نے باہر مشورہ کیا ایک کام کرو اب جب ہم سنی بھی لکھواتے ہیں اب ہم ہنفی بھی لکھواتے ہیں وہ بھی سنی لکھواتے ہیں وہ بھی ہنفی لکھواتے ہیں فرق ختم ہوتا ہے ایک کام کرو اب ہم سنی بھی لکھیں گے حرفی بھی لکھیں گے اور پریلوی بھی لکھیں گے اس لیے کہ بدقیدہ مرتے مر جائیں گے ظاہر کا پیالہ لبوں سے لکھا لیں گے مگر اپنے آپ کو بریلوی نہیں لکھا سکتے ہیں اس لیے تو بریلوی کیا کہ آج حق کی پہچان ہو گئی ہے اللہ اکبر جیسے ہی میں اجمیرِ معلہ پہنچا چادر کو سر پہ لیا اور چادر کو سر پہ لے کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی طرف بڑھا کسی نے کہا وہ دیکھو بریلوی جا رہا ہے میں نے کہا ارے یار غریب نواز کا آستانہ ہے مجھے چشتی کہو بریلوی کیوں کہتے ہو میں بڑھا جیسے ہی سرکارِ سابیرِ پاک کے مزار پر گاغر کو لیا چادر کو لیا سابیرِ پاک کے مزار کی طرف بڑھا کسی نے کہا وہ دیکھو بریلوی جا رہا ہے میں نے کہا سابیرِ پاک کا مزار ہے مجھے سابری کہو بریلوی کیوں کہتے ہو اللہ اکبر میں گیا دیوہ شریف اور اسے پاک کی چوکھٹ پر جیسے یقیدت سے ہاتھ باندھ کر کے مزار واری سے پاک کا ہے مجھے وارسی کہو جیسے ہی میں کی چوچھا مقدسہ ہو جا پھول شریف لے کر کے نیل شریف کا چکر کاٹ رہا تھا عدب سے دیکھ رہا تھا محبت محسوس کر رہا تھا کسی نے کہا وہ دیکھو بریلوی کھڑا ہے میں نے کہا مقدومِ پاک کا مزار ہے مجھے اشرفی کہو بریلوی کیوں کہتے ہو ارے یار ہوش کرو مزار غریب نواز کا چشتی کہو مزار سابیرِ پاک کا سابری کہو مزار واری سے پاک کا وارسی کہو مزار مقدومِ پاک کا اشرفی کہو یہ بریلوی کیوں کہتے ہو تب جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ غریب نواز کی چوہت پر چڑھانے والے نے چادر چڑھائی تھی تھانہ بھمن والا حرام کہہ کر لے کر بھاگ رہا تھا ان کو بگر کر ان کا جواب دینے والا ان کی زبانوں کو کاٹنے والا ان کے عقائد پر کلام کرنے والا کوئی اور نہ تھا بریلی کا حمد رضا تھا اس دن سے فیصلہ ہو گیا مزار غریب نواز کا ہوگا چادر چڑھانے والا بریلوی ہوگا مزار مقدومِ پاک کا ہوگا خول پیش کرنے والا بریلوی ہوگا مزار واری سے پاک کا ہوگا عقیدت رکھنے والا بریلوی ہوگا اللہ احبار میرے دوستو یہ سرکارِ بغداد کا کرم امام احمد رضا پر غریب نواز کی یتاہ امام احمد رضا پر بالخصوص محررہ شریف کا کرم امام احمد رضا پر اسی لیے کہ محررہ شریف نے ایک سیدزادے نے بتایا تھا احمد رضا کو یہ مقام ملا کیسے احمد رضا کو یہ رتبہ ملا کیسے تو سرکارِ نظمی کہتے ہیں عشقِ رسولِ پاک کا عجاز دیکھئے خان زادہ سیدوں کا امام بن گیا اللہ اکبر پریلی کا خان زادہ ہر خان کا کے سیدوں کا امام بن گیا اور ہم نہیں کہتے ہے تو پریلی کا خان زادہ مگر جب بھی خان کا ایک چھوچہ میں احمد رضا کو پکارا جاتا ہے تو امام احمد رضا کہا جاتا ہے خان کا ایک برخاتی میں جب بھی احمد رضا کو پکارا جاتا ہے امام کہا جاتا ہے یہی تو عشقِ رسول کی برکتیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں احمد رضا کو عشق کا امام بنا لیا گیا ہے احمد رضا کو عشق کا پیشمہ بنا لیا گیا ہے قوم کا رہنما اور رہبر بنا دیا گیا ہے اپنی نسبت کو عالی حضرت سے جوڑ لو اور اے جشنِ حسنِ پاک کی کانفرنس میں آنے والوں میرے دوستوں میری بہنوں آج آپ آئے ہو چند بینی صرف میری یہ گفتگو سن لو اور فقط یہ ایک دل کا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں عشقِ رسولِ پاک کو اپنے دل میں بٹھا لو اس لیے کہ جسے بھی حضورﷺ کا عشق ملا ہے وہی کامیاب ہوا ہے اللہ اکبر کیا محکتے ہیں محکنے والے بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے الحمدللہ ہم رسولِ پاک کی محبت دل میں بسا کر پھٹکتے نہیں بلکہ محکتے ہیں اور یہ محبت کے چام ہمیں پلائے گئے ہیں آج ہر بندہ اپنے آپ کو حضورﷺ کا عاشق کہتا ہے آج ہر خاتون اپنے آپ کو سگدہ پاک کی نوکر کہتی ہے سگدہ پاک کی کنیز کہتی ہے مگر میں بری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ جتنی بے ہیائی جتنی بدغوئی جتنی بے پردگی آج ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے اتنی شاید کئی نہیں مل رہی ہے یہ بہت بڑا عالمیاں ہیں ہماری قوم کے لئے ایک وقت تو وہ تھا جن کو عشق نبی مل جاتا تھا وہ سلاح الدین ایوبی کے نام سے پوری دنیا کاب دی تھی تیپ سلطان کے نام سے باطل لرز جاتا تھا اور انگزیب کے نام سے باطل کے لشکروں میں حیبت تاری ہو جاتی تھی اللہ اکبر انہوں نے بھی حضور سے محبت کی تھی ہم نے بھی حضور سے محبت کی ہے مگر فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے دامنوں کو گناہوں سے داغ داغ کر لیا ہے ہم نے اپنے دامنوں کو اللہ اکبر بے پردگی بے حیائی اور طرح طرح کے گناہوں میں دبا دیا ہے اس لیے آج ہمارے دامن پر ہر کوئی کیچہ اچھالنے کے لئے آمادہ ہو گیا ہے ہر کوئی ہمیں آنکھ دکھانے کے لئے تیار ہو گیا ہے اے میرے نوجوانوں یاد رکھو اگر تم فلا چاہتے ہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی کامیاب ہو جائے تو آ جاؤ رسول اللہ کی چوخٹ پر آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو چھکا دو اور وہی کہو جو امام حمد رضا نے کہا تھا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ ہی راستے میں جا بجا تھانے والے او میری بہنیں یہاں موجود ہیں میری ماں یہاں موجود ہے میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میری ماں اے میری بہنوں تم دنیا کے اندر اگر آئی ہو تمہیں عزت میری ہے تمہیں وقار ملا ہے تو نبی کے پاک کے صدقے میں ملا ہے نبی کے پاک کے وسیلے میں ملا ہے ونہ حضور کے آنے سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھے آنے والا مہینہ بارہ ربی جنو شریف کا مہینہ ہے عید میراد النبی کا مہینہ ہے تاریخ پڑھے جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا مگر جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش گنتی پر قدم رکھا ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے جب اسے باطل کے اندیروں کو دور کیا ہے ایمان کا اجالہ لوگوں کے سینوں میں روشن کیا ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ بچی کا حق تم پر پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک کا ہے اور وہی مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ بچی ہے کیا اگر اپنے ماں باتی یہاں ہے تو اپنے والدین کے لیے رحمت ہے اگر اپنے گسہ ہو شوہر کے گھر جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے رحمت ہے اللہ اکبر اگر ماں بنتی ہے تو ماں بچوں کے لیے جنت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم دنیا کی کون سی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہی ہو تمہیں کون سی دنیا کی کامیابی چاہیے سیدہ پاک کے صدقے میں تمہیں وہ کامیابی عطا کی گئی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت و تحتہ اختام العمہ ہاتھکم تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لے ان سے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ اگر ماں متقی ہے تو بے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر ماں اللہ کی ولیہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے نہیں اگر ماں پاگل ہے ماں گنےگار ہے تب بھی ان کے قدموں کے نیچے اپنے بچوں کے لیے اللہ نے جنت کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے اللہ اکبر میری بہنو اپنے وطار کو جانو اپنی حیثیت کو پہچانو اپنے شریفت کو پہچانو یہ دنیا کی عورتیں ہیں جنہیں کئی عزت نہیں ملتی ہے تو عزت کے لیے اپنی عصمتوں کا سودا کر لیتی ہے ننگا ناج بھی دکھا دیتی ہے بے پردگی بھی کر لیتی ہے اور راستوں پر اتر کر کے اللہ اکبر آج ہم نے قوم مسلم کے اندر باپوں کو دیکھا ہے ایک باپ تو بڑے بلند و باگ دعوے کرتا ہے ارے میری بیٹی پر برا بھروسہ ہے میری بیٹی کچھ نہیں کرے گی میرا نام روشن کرے گی اور بھروسہ کے نام پر کبھی اس کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے موبائل لا کر کے دیتا ہے کبھی اس کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے تحفے لا کر کے دیتا ہے سست اور باریک پتلے کبرے لا کر کے دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑا بھروسہ کرتا تھا بڑا اعتماد کرتا تھا مگر یاد رکھنا اگر تم بیٹیوں کو بھروسہ کے نام پر اعتماد کے نام پر موبائل دے دیتے ہو اور تم یہ کہہ کر چین کی نیند سوتے ہو کہ میری بیٹی پر مجھے بھروسہ ہے وہ تمہاری بیٹی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نہ جانے کم اپنے تعلقات کو جور رہی ہے اور پھر جب باپ ازت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ باپ کبھی بازاروں میں یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا میری بیٹی پر مجھے بھروسہ ہے گھر سے ایک باہر قدم رکھنے کے لیے وہ باپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بس اختتام کی طرف جا دل میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری بیٹی کیا تمہاری بیٹی سیدہ زینب سے زیادہ معتبر ہے سیدہ زینب بیمار ہے آپ کے شعور نے کہا طبیب کے پاس چلتے ہیں کہ کام کرو میری بیماری بتاؤ دبا لی آؤ دبا ہی لی آؤ کہ چلو کہا میں نہیں ہوں گی پردے کے بینا پر کہاں بیمار ہے تو اجازت ہے پردے کے ساتھ جائے بیماری میں رفستی ہے تو سیدہ زینب نے فرمایا تھا اللہ اکبر بیمار کے لئے رفستی ہے مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں مولا علی کی حقیقی بیٹی میں سیدہ زینب کی اولاد ہوں حسن و حسین کی بہن ہوں اللہ اکبر وہ زیادہ معتبر تھی یا آج کی بیٹی زیادہ میں آپ کو کہنا پرے گا کہ ان کے دامن کے دھومن پر ہمارے قوم کی بیٹیوں کی عزت قربان ہو جائے تو اگر اپنی بیٹیوں کو عزت دینا چاہتے ہو اور آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارا نام روشن کریں تو پھر انہیں درس فاطمی پڑھاؤ سبق فاطمہ پڑھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر تم پیدا ہوئی ہو تو پہلے تو زندہ دفنا دیا جاتی تھی تمہیں وقار ملا ہے سیدہ باپ کے بابا کے صدقے میں کہ آج دیکھیں بیٹیوں کو کتنی عزت ملی ہے اگر باپ کی ملکت ہے وراست میں بیٹے کا ایک حق ہے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمائے بیٹی کے دورے حق ہے اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تندستی کا سامنا ہو رہا ہے اگر پیسوں سے پلکت ختم ہوتی ہے تو محبت سے اپنی بہنوں کو تحفے بیش لیا کر اپنی بہنوں کو گھر پہ دعوت بھی بلایا کر یہ سگی بہنوں کے حقوق ہے اور ایک سب سے بڑی پپا اور جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وہ بھائی کہتا ہے کبھی وہ باپ کہتا ہے حضرات ارے وہ لڑکا ارے میری بیٹی کو بہن بنایا ہے میری بہن کو اپنی بہن بولا ہے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کہ فقط بہن بولا ہے تو دس ہزار کا موبائل اس کے ہاتھ میں دیتا ہے کبھی خود کی بہن کو اس نے نہیں دیا ہوگا تو تیری بہن کو دس ہزار کا موبائل دیتا ہے یہی باتیں ہیں جو آگے چل کر کے ہمیں رسوا کر دیتی ہے ہمیں ذلت کے سمندر میں دبا دیتی ہے اگر تم چاہتے ہو میری بہنوں اگر آپ بھی آئے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ آج سے ہمیں پردہ کرنا ہے پردے کی پابند ہو جانا ہے اس لیے کہ میری بہنوں اگر تم قائدے میں رہو گے تو پھر دنیا انشاءاللہ اوقات میں رہے گی اگر تم قائدی میں رہو گی تو تم ہی قائدے میں رہو گی ارے سجدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ جو سجدہ بھی ہے تیبہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے عابدہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے محسنہ بھی ہے محسنہ بھی ہے اللہ پر آپ کا وصال ہوتا ہے مولا علی سے عرض کرتی ہے علی میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا اس لیے کہ جس فاطمہ کو جیتے جی کسی نے نہیں دیکھا میں نہیں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد کسی کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اپنے وقار کو جانو اپنی حیثیت کو پہچانو تو انشاءاللہ میری بہنوں تم کامیاب ہو جاؤ گی کامران ہو جاؤ گی اور آج ایک یہ وبا بھی قوم کے اندر پائی جاتی اور میری بہنوں میں آپ سے کہتا ہوں تم احتیاط بڑھتو ہر چیز میں تم بہت کمزور ہو تمہاری اقل ابھی مجبوط نہیں ہوئی ہے تم پختہ خیال نہیں رکھتی ہو بقاعدہ طور پر تنظیمیں چلائی جاتی ہے کہ مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو خراب کیا جائے ان کی عزتوں کو توڑا جائے ان کو نیلام کیا جائے ان کو برباد کیا جائے اور آپ کہتے ہو مجھے بڑا بھروسہ ہے اس پر مجھے بڑا اعتماد ہے اس پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریم جیسی پاک دامن عورت ہو دعو جیسا پاک دامن مرد ہو اگر یہ دونوں بھی مجھ سے تنہائی میں رہنے کی اجازت مانگے میں انہیں بھی اجازت نہیں دھتا اللہ اکبر بتاؤ کہاں ملیں گے ایسے پارسہ ایسے متقی اتنے بزرگی والے تو میری بینوں آس تمہارے شکایتیں تمہاری کہ ہماری عزتیں نہیں ہو رہی ہے ہمیں غلیظ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں ایک بار پردہ تو کر لو سگدہ پاک کی سنت کو ادا تو کر لو انشاءاللہ دنیا تمہیں عدف سے دیکھے گی اور دنیا تمہارا نام بھی عدف سے لے گی یاد رکھو اگر آج تم اور میرے نوجوان بھائی بھی موجود ہیں جہاں بہنوں کو پردے کا حکم ہے نا وہیں آپ کو نظروں کو چھکا کر چلے کا حکم ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے کوئی نہیں جانتا ہے وہ علیم و خبیر ہے وہ بہتر جاننے والا ہے تمہارے کاموں کو نہیں تمہارے دلوں کے راز کو پروردگار جانتا ہے تمہاری نجتوں سے واقف ہے اگر تم آج کسی کی بہن کو غلط نظروں سے دیکھتے ہو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہو غلط ارادے سے دیکھتے ہو تو پھر بس اس کیس کا انتظار کرو کہ کل تمہاری بہن کو بھی کوئی غلط نظروں سے دیکھیں گا تمہاری بیٹیوں کو بھی کوئی اس طریقے سے زلیل کرے گا اگر چاہتے ہو کہ عزت ملے معاشرے کے اندر مرد بھی احتمام کرے اپنی عصمت کو اپنی عزت کو اور اپنی نکیتوں کو سبھالنے کی صدھارنے کی قوم کی بچیاں بھی پرتا کرے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے سب سے بری بات عشق رسول کو دل میں بسالو اس لیے کہ عشق رسول جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے وہ بڑا کامران ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر بلندی اس کے قدم تلے نظر آتی ہے جو عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے جو عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے وہ مٹ جاتے ہیں مگر ان کے نام باقی رہتے ہیں تب ہی تو میرے امام نے کہا تھا بے نشانوں کا نشاہ مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشاہ مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک بطالہ ہماری اسم حفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے صحیح معنوں میں ہمیں امام حسن پاہ سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امام مجدد الفسانی سے الفت رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آلہ حضرت کی سچی پکی محبت اللہ تبارک بطالہ ہمارے سینوں میں موزن فرمائے اور اللہ تبارک بطالہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس لیے کہ احمد رضا نے پوری زندگی یہی پیغام دیا ہے لحد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری کمر سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے اور وہ کیا بحق سکے اللہ اکبر تیرے گلاموں کے نقشے قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنابنے کی محبانے چار یار کی قبر جو یہ چار باغ اپنے سینے میں لے کے چلے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے اگر ہو اسے میں کچھ خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے موادی رزا کی کوہِ حمالہ رزا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رزا کا ہے اللہ اکبر اس دور پرفتن میں نظر خوشعقید کی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رزا کا ہے نجانے سنیت پر اور کتنی آفتی آتی اگر امام احمد رزا کا پہرا نہیں ہوتا اور جاتے جاتے یہی پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ میرے رزا کا راستہ میرے رزا کا راستہ جو بھی چھوڑ دیتا ہے جیدے جی اس کو سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے اور پھلے کی پرف کے بسکر پلے ٹا ہو کوئی نجدی رزا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے اور احمد رزا کا غلام جس علاقے میں رہنے لگتا ہے بدعقیدہ اس کے در سے وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ جانی رحمت پہلہ کو سلام سمع بجم ایتایات پہلہ کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہلہ کو سلام سمع بجم ایتایات پہلہ کو سلام سرور امبی یا جن کے نام نام رسول مصطفیٰ 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 راو نہیں کوئی مصطفیٰ دولا تو دیکھا نہیں جس کی مصطفیٰ 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 دلیتی مصطفیٰ صدقہ حسن حسین کا ہم قوبی دیجی ہم آپ کے فقیر یا غوثِ المدد پیروں کے آپ پیر یا غوثِ المدد السلام و السلام و علیقی و علیقی و صحابی یا نور یا نور تمامی حضرات کے برگاہ میں گجالش شیخ تمامی حضرات اپنی جگہ پہتشیف مصطفیٰ